انسانیت کی کوئی قیمت نہیں رہی ہر ذہن پر لالچ کا بسیرہ ہے کسی پر وشواس اور مدد کرنا بیمانی لگتا ہے سنسنی کے اس خبر بچنوڑ سے سامنے آئی ہے جہاں چار ہزار روپے کے لیے چار ہزار روپے کے لیے مہنفتہ مار دی گئی برہمی کا چولہ اور لیا گیا درندگی کی داستان لکھی گئی اگر یقین نہ آئے تو پوری خبر دیکھئے ہر آنخ میں عشق ہے ہر چہرہ پدھ ہواس ہے ماتم پسرا ہے بچے مہلائیں جوان بڑھے ہر کوئی گسے سے بھرا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے ہر الفاظ پر مہر بھی لگا رہی ہیں لیکن اس پیچ ایک اور آواز بھی اٹھی ہے ذرا غور سے سنیے گا خون کا بدلہ خون بس اس کے سوائے اور کچھ بھی منظور نہیں آئیے جانتے ہیں آخر یہاں پر پسر ماتم اور آکروش کی وجہ کیا ہے منظر بجنور کی کوت والی دیہات کے گاؤں اکبر آباد کا ہے جہاں گیارہ مائی دو ہزار پندرہ کی صبح اس وقت سنسنی پیل گئی جب تصویر کا حصہ شاہد کی بڑی برہمی سے اتیا کر دی گئی قاتل ایک نہیں بلکہ تین تھے جن پر درندگی سوار تھی اور ٹارگیٹ شاہد بن گیا ساہیر اور اقبال پوریشتی کی بیش اکبر آباد کے بیواد ہویا اور اس میں یہ بھی سنگیان میں بھی تک آیا کہ تین ہزار روپیہ اس نے ادھار کے دے دیا تھے ایک ہزار روپیہ مات بکایا تھا بیواد تھا اسرپ اور اقبال کے بیچ اور اسی بیچ جو اس کا چاچہ ساہید آ گیا تو اس نے جو پہلے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نل ہوتا ہے اس کا ہین پرنس جو اس کی پرنسی پر پہار کیا اس پی صاحب نے بیان دیا کہ بیچ بچاؤ کرنا شاہد کی زندگی پر بھاری پڑا مسئلہ ادھار کا تھا اور پیسہ لیا تھا مرتق شاہد کے بھتیجے اشرف نے مگر گیارہ مائی کی صبح صبح شاہد کی چوہٹ پر دستک دے کر بھتیجے اشرف سے ادھار کا پیسہ واپس مانگنے آئے اکبر کالے اور اقبال نے جب بھتیجے اشرف سے بت تمیزی کرنی شروع کی تو چاہچا شاہد کو بیچ بچاؤ کرنا ہی پڑا اکبر کالے اور اقبال سے وعدہ کیا کہ بھتیجے اشرف جلد ہی ان کا پیسہ لوٹا دے گا بھتیجے اشرف نے چار ہزار روپیہ ادھار لیا تھا تین ہزار وہ واپس دے چکا تھا لیکن ایک ہزار ابھی باقی تھا اور اسی ایک ہزار روپیہ کو جلد لوٹا دینے کا جب چاہچا شاہد نے بادا کیا تو تینوں پر اکبر کالے اور اقبال پر حیفانیت سوار ہوئی جھگڑا یہ تھا کہ میرے آدمی کے سیر پیسے چاہیے تھا چار ہزار تھے جانے ایک ہزار تھے یہ مجھے پتہ نہیں کہ کتنے پیسے تھے کتنے نہیں تھے مگر کیا کہ باتتوں کو ساتھ جب جب جیسے انہوں نے جھگڑا کرا تو ہمارے وہ بولے میرے آدمی بولے اور وہ کیا کہ بہ میں تمہیں دے دوں گا سامتاک لو پیسے دے دوں گا تو وہ بولے دوسرا آدمی اور نہیں ہمیں تو چاہیے آگے میرے سوس رہی ہے میرے سوس رہے ہیں ان کا نام محمد شاہید ہے گا یہ آگے آنے کے بعد میں یہ بولے ہیں ہمیں دے دیں گا چلو ہم دلوا دیں گا آنے تو دے وقت پیسے بس انہوں نے گالی بکھے کیا کہ مالو بے انہیں دو آدمی آئے دونوں نے ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ لے کے بعد انہیں اکبر بولا کہ کیا کہ مالو بے انہیں گالی دیکھے مالو انہیں تو اکبال لاتتو کو ساتھی ہاتھ کی ماردین کے سر پہ بھتیجے اشرف کی بیوی گزالہ کی مانے تو تینوں اخبر کالے اور اکبال نے اشرف کے بے گناہا چاچا شاہید کو پکڑ کر نلکوب کے ہاتھے سے سر پر زوردار وار کی تو لہو لہان شاہید زمین پر بے سد گر پڑا باردات انجام دے کر تینوں شخص فرار ہو گئے چیخ پکار مچا تو آس پڑوس ناتے رشتیدار اکٹھا ہوئے مگر جب شاہید کو اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگے تو پتا چلا کہ شاہید کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے شاہید کے مرڈر کے بعد ستھاننے لوگ آکروشیت تو ہیں لیکن ساتھ ہی تینوں درندوں اخبر کالے اور اکبال کو جلد گرافتار کرنے کا دباؤ بھی پولس پر ڈال رہے ہیں تاکہ پھر کوئی ان کی درندگی کا شکار نہیں بنے دوسری برادی دے لوگ ہیں ہم دوسری برادی دے لوگ ہیں پر ایمانداری بہت بڑی چیز ہے یہ لڑکا بہت بھلا تھا ان کے بھتیجے پہ چار ہزار یا ایک ہزار روپے چاہیے دے پر کلا پتا نہیں انہوں نے آتے ادھار کے انہوں نے پیسے مانگے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے پیسے دو دن میں دے دیں گے انہوں نے آتے بتتمیز ہی کری تو ان کا چچا رہی تھا سن انہوں نے آتے کہا بھائی پیسے ہم دل مانگے تمہارے تو دو آج میں نے اس کے ہاتھ پکڑ دیا تو اکبر نے کہا کہ بھائی ماردوئی سے ان کا پیسہ جس کا لے لے انہوں نے دیتے نہیں تو انہوں نے تمام بتتمیز کری اور دیسرے نے آتے ان کے سر پہ حق کی ماردنال پہ ہاتھ و ہاتھ ان کی چھوٹی ہو گئی پورے گاؤں سے پتا کر لو بہت ہی بھلا بہت ہی سجن آدمی تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے سجا ملنی چاہیے غلطی بھتیجے اشرف کی ہے جب چار ہزار روپیہ اُدھار لے کر تین لوٹا دیا تو ایک ہزار کے لیے کیوں لیندار کو چکر لگانے پڑے کیوں لالچ کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے دیا اور وہیں دوسری طرف جب چاچا شاہد نے آر روپیوں سے وعدہ کیا تھا تو پھر کیوں انہوں نے کانون ہاتھ میں لیتے ہوئے انسانیت تاخ پر رکھ دی اور نردوش شاہد کے خون سے قطل کی عبارت گڑھ ڈالی واقعی انسانیت پر لالچ اور بے سبری کا پسی رہے ارشت زیدی بجنور سمچان پس امروحہ کے اُس پرنسپل کی ایک عدد خواہش تھے کہ گاؤں کے کالج کی جس زمین سے چھاتروں کا مستقبل جھڑا ہے وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں دبنگو کے ہاتھ میں نہ جائے لیکن پرنسپل کی یہ جائز مانگ دبنگو کو ناگوار گزری تو قبضہ قطل اور کوہام کی ایک خونی تصویر پھر کر سامنے تھی زلا امروحہ کی کوتھوالی ڈیڈالی گاؤں ملک کٹائی میں ستھت لائق سنگھ کسان انٹر کالج جس کی بنیاد چھاتروں کے بھوش کے لیے رکھی گئی اس نیک کام کے لیے کالج کے پرنسپل لائق سنگھ نے دن رات ایک کر دیا چھاتروں کے مستقبل سے جڑے ہر ضرورت کا خیال کیا مگر یہ نیک کوشش دبنگو کو جب ناگوار گزری تو اس پریوار سے ان کی خوشیاں چھین لی گئیں جی ہاں پرنسپل لائق سنگھ کی موت کا ماتم مناتا یہ پریوار صدمی سے بھرا ہے جانتا ہے کہ کس نے اور کس لیے پرنسپل لائق سنگھ کی ہستی حلاق کی کالج سے سٹے اس کھیل کے میدان کے لیے پرنسپل لائق سنگھ کو اپنی زندگی داؤں پر لگانی پڑی کیونکہ پرنسپل لائق سنگھ نے دبنگو کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی بلکہ کھیل کے میدان پر قبضہ کرنے والے دبنگو کے خیراف اپنی آواز بلند کی نتیجہ اسی کالج کی دہلیس کے باہر پرنسپل لائق سنگھ کو موت کی سزا دی گئی ایٹ پتھروں سے کچل کر پرنسپل لائق سنگھ کی ہستی حلاق کر دی گئی اور کوئی کچھ بھی نہ کر سکا پرنسپل لائق سنگھ کی دہلیس کے بچوں کے لائق سنگھ یہ سمپتی والے کہتے ہیں ہمیں اپنی گیاں ہی پر رکھوں گا آپ سنچ چچیر تیرے باہی ہیں ان کی سمپتی ان کے جان کے آوازی وہاں پہنچ رہی ہے اور ان کے کھیلنے کے بچوں کے لیوں کا یہاں پرون صحیح ہو رہا کوئی اس مہمانی والی بات کسی طرح کوش نہیں تھی اب یہ سوچتے ہیں بھلے ہماری آوازی میں بڑھ ہے نہ بڑھ ہے لیکن اس کا کھیل کے میدان نہ پڑھ جا آج یہ ہوا وہ اپنے اوپس میں سوٹکا ہے کہ بھئی ایسے تم دیوار کنچن رہے ہو یہاں عورتیں عورتوں نے ایک دم روڑا واجی کریں یہ ہوا ہے گاؤ کے دبنگ سہدیف سنگھ، رامپال سنگھ، کلبا، حنوچ کمار، روی کمار اور بھوگنیشور کمار نے اپنی دبنگیں دکھانے کے لیے پرنسپل لائق سنگھ کی جم کر پٹائی کی کالیج کی دیوار کے قریب بکھری ان ایٹوں سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موت بن کر آئے آدھا درجن کی تعداد میں دبنگوں نے کس طرح سے کالیج کے کھیل کے میدان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن حیرانی اس سے بھی زیادہ اس بات کی ہے کہ دن دہارے گاؤ کے پرنسپل لائق سنگھ کا قتل کر دیا جاتا ہے اور امروحہ پولس یہ نیند تک نہیں ٹوٹتی نہ تو اسثان میں پولس نے اس معاملے پر سنگیان لیا نہ ہی کسی پولس ادھیکاری نے سنجید کی دکھائے میڈیا نے سنگیان لیا تو امروحہ کی سوتی پولس جاگ گئی اور آدھا درجن آروپیوں کے خلاف تحریر لکھ لی لیکن باری جواب دے ہی کی آئی تو قانون کے کارندوں نے موہ پیڑ لیا تو کیا یمان لیا جائے کہ امروحہ پولس دبنگوں کے آگے نتھ مستق ہے اگر نہیں تو پھر میڈیا سے یہ سوتیلا بیہوار کیوں ابھی تک نہ تو پیڑت پریوار کو بھروسہ ملا ہے اور نہ ہی دبنگوں کی گرفتاری ہوئی ہے آخر کہا گئی مطر پولس کی مستہدی اور اپراد مقت صوبے کی دلیل محمد پہد امروحہ سمجھا دیس دو مئی دو ہزار پندرے کی دوپہر ایک پتا کی پریشانی بڑھی آنکھوں سے او جھل بیٹی کی گمشدگی پریوار کو کھائے جا رہی تھی لیکن امید کی قران کہیں نہیں دکھے بلکہ لاپتہ بیٹے کی تلاش میں خاک چھانتے پریوار کی کوشش بے سبری میں بدل گئی لیکن جب ختم ہوئی تو پریوار کی آنکھیں درد کے عشقوں سے لبریز ہو گئے تصویر میں نظر آ رہا دس سال کا عبی شیخ بیٹے شنیوار یعنی نو مئی دو ہزار پندرہ کی دوپہر بدائیوں کی کوتھ والی داتا گنج کسپا داتا گنج سے زٹے کانس پر روٹ سے اچانک لاپتہ ہو گیا اس حالات میں پتا سنیل گپتہ کے لیے پریشانی لازمی تھی کہ دکان پر کھانا پہنچانے کے بعد ماسوم بیٹا ابھیشیک کہاں گمشدہ ہو گیا زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا اس پرستیتی میں نو مئی دو ہزار پندرہ کی ہی دوپہر پتا سنیل گپتہ نے ہر پڑوسی کی چوہٹ پر دستگ دی سوچا بیٹا ابھیشیک کھیل کھیل میں کہیں چلا گیا ہوگا لیکن ابھیشیک کا کہیں کوئی پتا نہیں چلا آخر کار تھک ہار کر بے سبر پتا سنیل گپتہ نے ستھان میں تھانے میں ابھیشیک یہ گمشدگی درچ کروائی دیکھتے ہی دیکھتے دو راتیں گزر گئی لیکن بیٹے ابھیشیک کی کوئی خبر نہیں ملی اور جب ملی تو پتا سنیل کے پیرو تلے زمین کھسک گئی بیٹے ابھیشیک کی موت کے غم میں ڈوبا یہ با اپنی قسمت کو کوس رہا ہے کی کون ہے وہ قاتل جس نے معصوم بیٹے ابھیشیک کو موت دی سر یہ سب کو بار کو میرے پاس رہتا دس وجہ آئے تھا اس کے بعد وہ گیارہ مجھے میرے پاس رہا گیارہ مجھے کے بعد دون بیٹے تھے ہمارے تھے ایک بڑا بیٹا چلا گیا یہ چھوڑا بیٹا گم ہو گیا سنوار کے لیے قریب وہ بارہ ایک مجھے ٹیم پر میں نے گمسیدی تھانے میں ریپورٹ دج کر آئی اس کے بعد میں سر دھونا ایسے کہیں نہیں پتہ چلا پرہوار کے لیے یہ میرے پتہ ہے کہ میں یہ دھونا ملا پتہ یہ سکتہ میں پڑا ملا اس کی کسی نے وہ ہتے کر دی پتہ سنیل گپتہ کے سینے سے لپٹ کر کھین لے والا بیٹا ابھیشیک کس سازش کا شکار بنا کسی کو نہیں پتہ نہ کسی سے کوئی رنجش نہ کسی سے کوئی دیوار تو آخر کس لیے اس پتہ کے خوشیاں چھین لی گئی اپنی بدقسمتی پر ماتم مناتا یہ باپ بیٹے ابھیشیک کے جدائی برداشت نہیں کر پا رہا پوسٹ ماتم ہاؤس کے باہر بیٹھ کر عشق بہانے پر مجبور ہے دل ہے کہ ابھی بھی گباہی نہیں دے رہا کہ ہاں بیٹا ابھیشیک نہیں رہا قریب کھڑے رشتے دار بھانڈس بنا رہے ہیں کہ پتہ سنیل کو خود سمبھا لیں بیٹے ابھیشیک کو انتم بیدائی دے لیکن پتہ سنیل کا دل ہے کہ پگلے جا رہا ہے عشق ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے اب کون پتہ سنیل کی تھکان کو ایک مسکراہت سے دور کرے گا اب کون دکان سے لوٹتے ہی لپٹ پڑے گا اب کون اپنی میٹھی آواز سے پتہ سنیل کے دل کو بہلائے گا اب کون اپنی زد کے لیے پتہ سنیل سے گزارش کرے گا یقیناً آج ان سارے جذباتوں کو سمیٹنے کی درکار آئی ہے جو پتھر دل بن کر قبول کرنی ہی ہوگی جو محمدلوار اور شکروبار کا پہنٹ بجار رکھتا ہے اس میں سنیل بکتہ نامر بیاپاریدی آکے اپنے کپڑے کی دکان میں آتے گا ان کے ساتھ ان کا پتھر کھانا دینے کے لیے شکروبار کو آیا تھا دکان پر ترپس شاد کو اپنے گھر واپس ملکتا ہے انہوں نے سنوار سبھر اس کی خمشتگی تھانے کو سوچنا لے کے درس کر رہی تھی پولس کی معنی تو جس طلاب سے گمسدا معصوم ابھیشیک کی لاش برامت ہوئی اس وقت معصوم ابھیشیک کے جسم پر زخم کے نشان بھی تھے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف سے بندے تھے سمجھ نہیں آ رہا کی آخر اتنی برہمی سے قتل کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پتہ سنیل کو بیعوسائک رنجش کی آنچ سہنی پڑی یا پھر کسی بیواد کی قیمت بطور بیٹے ابھیشیک کی زندگی سے آدھا کرنی پڑی سچائی کیا ہے یہ نہ تو پولس سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی پتہ سنیل کچھ کھل کر بتانے کے استھتی میں ہیں پولس کے لیے یہ باردات بلکل بلائنڈ مرڈر کیس ہے جس کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے نہیں تو ماسوم ابھیشیک کی موت کے پہلی ایک راز ہی بن کر رہ جائے گی تین دن تک نابالی کے ایک لڑکی جہنم سے بھی بطر زندگی گزارنے پر بجبور رہی پریشان پریوار نے پولس سے بھی گوہار لگائی کہ بیٹی کو تلاشا جائے لیکن بیتر پولس نے مو پھیر لیا مگر تین دن بعد جب لڑکی واپس گھر لوٹی اور وحشت کے گھنونہ وہ پل گنوایا تو سن کر پریوار بھی سہم گیا ساتھ مئی دو ہزار پندرہ کے لیے گاؤں کے تین شیطان سنت کبیر نگر کے تھانا دودھارا کی رہنے والی دھنڈلی تصویر کے پیچھے اسپتال میں بیٹھ گئی نابالی کس لڑکی کو اگوا کر اپنے ساتھ لے گئے ارادے ناپاک تھے تینوں درندوں نے لڑکی سے منمانی بھی تین دن تک عزت سے کھلوار کرتے رہے پریوار نہیں جانتا تھا کہ ان کی لڑلی کہاں غائب ہو گئی لہٰذا تلاش شروع ہوئی مگر جب تھک تھار کر پولیس کی دہلیس پر دستک دی اور گوہار لگائی کہ ان کی بیٹی کو تلاشا جائے تو مطر پولیس نے پریادی پریوار کی فریاد سننے کے بجائے فرس سے موہ موڑ لیا اور بسلوکی کر تھانے سے بھگا دیا ایسا ہم نہیں بلکہ خود پیڑک کے چاچا کا بیان ہو جو سنت کبیر نگر پولیس کی زادتی برداشت کرنے کے بعد جب ایس پی آفیس آد تو ایس پی صاحب نے ان کی فریاد پر گوھر کیا اور ترند بیان درچ کر لڑکی کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھیجا ساتھ ہی تفتیش کا بھی دم بھرا گیا موسیقی ساتھ مئی دوہزار پندر کی دن اگوا ہوئی لڑکی تین دن بار یعنی دس مئی کو واپس لوٹی وہ ایک درندے کا پتہ پیڑک کو چھوڑ کر فرار ہو گیا پیڑک پریوار لڑکی کی گمشودگی کے اگلے ہی دن تھانہ دودھارا پولیس سے گوہار بھی لگائی تھی لیکن معاملے پر لاپروہی بڑھتی گئی اور اس کا خامیازہ لڑکی نے اپنی عزت سے ادا کی تین دن بار واپس لوٹی لڑکی نے جب جہنم کے وہ پل بیان کی تو سن کر پریوار سہم گیا سیدھا ایس پی صاحب کے پانس پہنچا ان کی پولیس کی کھتاہی اور درندگی انجام دینے والے ان درندوں کی ساری درندگی سنائی تو ایس پی صاحب نے کاروائی کا بھروسہ دیا اب یہ ہمارے سہم نے ایک اپلیکیشن آئی ہے جس میں بچی کے نام سے اپلیکیشن دی گئی ہے لیکن بچی دورہ کچھ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے اس لئے بچی کو باتچیر کے لیے مہلہ تھانہ بھیجا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے چاچا ہیں ان کے دورہ یہ بتایا گیا ہے کہ میں تھانے پہ گیا تھے لیکن تھانہ پہ میری سنوائی نہیں ہو اور میرے ساتھ دروے فار کیا گیا ہے اس کی جانچ کرائی جائے گیا الگ سے اور اگر بچی کی اپلیکیشن میں کوئی لینگی کا پرات کاروپ لگتا ہے اور بچی اس کو سکھار کر دی تو اس پر مقدمہ ترچ کیا جائے ایس پی صاحب نے کاروائی کا دم تو بھرا ہے لیکن اب تک کاروپی آزاد گھوم رہے ہیں اور پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب لڑکی گمشودہ ہو اور اس کا پریوار پولیس کے پاس پہنچا گمشودگی کی بات بتائی گئی تو اس وقت کیوں نہیں پولیس نے تک پرتہ دکھائی کس بات کا انتظار کیا گیا تین دن تک لڑکی حیوانیت برداشت کرتی رہی کہاں تھی پولیس اور کیوں پیڑک لڑکی کے پریوار سے بدسلوکی کر تھانے سے بھگایا گیا آخر یوپی کی پولیس پولیس لاپروہ ساحل خان سنت کبیر نگر سماچار پلس